بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے کچن میں ایک زبردہ سی ریسپی بہت ہی مزیدار ہمارے پڑھو سی ملک تھائیلینڈز کی یہ بیسکلی ریسپی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں چکن بیل پیپا زبردہ سی ریسپی ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی مزے گی یہ بچوں کو آپ لانچ ٹائم میں بھی دے سکتے ہیں اور ایوننگ ٹائم میں بھی کسی ٹائم بھی یہ بہت بچوں کو پسند آئے گی تو چلی شروع کرتے ہیں اس ر میں کن ازاکی ضرورت ہے جی پہرے پہر دوستو سب سے پہلے ہم نے لیا چکن ایک کے جی ہمارے پاس اس طرح کے سلائسز ہم نے کٹ لیا ہے سلائسز کی شکل میں ہم نے ان کو کٹ لیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس پیاس دو عدد ہر امیش تین عدد بیل پیپا ریڈ یلو این گرین یہ آپ اپنی حضب منشاہ کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹماتر دو عدد ہے یہ دیکھیں آپ ساری چیزوں کو ہم نے ایک ہی شیب میں کٹا ہے تاکہ اس کی لک پیاری سیا ہے اس کے بعد لسن کے جوے ہیں سات سے آٹھ اس کے بعد تھائم ہے ایک چاہ کے چمچ دھنیا ایک چاہ کے چمچ نمک حسب زائقہ اور کالی مرچ ہم لیں گے تقریباً ڈیٹھ چمچ اور لاس پٹ نہ لیسٹ کوکنگ آئل جی دوستو سب سے پہلے ہم ووک کے اندر آئل کو تھوڑا سا گرم کریں گے اس کے بعد چکن ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن جی دوستو اب ہم اس کو تھوڑا سا فائے کریں گے آئل کے اندر جب تک چکن کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا آپ کیا سکھیں گے آٹھ سے داس منٹ میڈیوم فلیم پہ جی فرینڈز چکن کا پانی آلموسڈ رائے ہو چکا ہے اور یہ اچھی طرح سے سوتے بھی ہو چکا ہے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اس کو تو اب ہم آگ کو بند کریں گے اور چکن کو نکال لیں گے جی دوستو اب ہم اسی آئل کے اندر لسن ڈال کے اس کو ہلکا سا سوتے کریں گے آپ ڈالیں گے پیاز اور انہیں بھی لائٹ براؤن کریں گے جی دوستو پیاز لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اب ہم ڈالیں گے بیل پیپر اور یلو اور ساتھ ہی ساتھ ہم ڈالیں گے نمک ہس گزائی کا دھنیا پاودر اور تھائن اور اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے ان کو ہم نے زیادہ گلانا نہیں ہے تھوڑا سا سوتے کرنے بس آپ ڈالیں گے ٹماٹر ہری میرچ اور ساتھ ہی ساتھ کالی میرچ یہ آپ حسبے ضرور کم زیادہ کر سکتے ہیں میں تقریباً ڈال رہا ہوں وان این آف ٹیبل سپور اب ڈالیں گے چکن دیکھیں یہ کس قدر پیارا کنٹراسٹ بنا ہے کس قدر زبردست کلر آ رہا ہے ہری بری سبزیوں کے ساتھ چکن کس قدر پیارا لگ رہا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے بلکل لو فلیم پہ اب ہم اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے ڈام لگا دیں گے جی تو میرے پیار پیار دوستو یہ ہمارے آج کے چکن بیل پیپر کی ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی کلر فل سی لک آپ کی سکرین پہ ہم شور کہ آپ فیل کر سکتے ہوں گے کہ یہ کیا چیز بنی ہے بہت ہی کلاسیکل سی ایک تھائی ریسپی ہے یہ تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے دیجئے گا فیڈبیک کہ یہ آپ کو کیسی لگی واو میرا تو دلکار رہا ہے گائز کہ میں سارا اس کو کھا جاؤں اس قدر زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے اور دیکھیں اس کی لک جو ہے نا یہ بہت ہی فنٹیسٹک قسم کی لک آئی ہے تو اگر آپ کو ہماری یہ زبردست سی ریسپی ہمارا پروگرام اچھا لگ رہا ہو تو پلیز پروگرام کو لائک اور سبسکرائب بھی کیجئے گا اور پلیز بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ انویلی ہر ویڈیو اور نیٹفیکشن آپ کو ہونٹ ٹائم ملتا رہے بہت شکریہ نیکس ویڈیو میں ایک مزہدار سی ریسپی کے ساتھ ایک منفرد سیرپی کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات